کہ ابن زہرہ اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تُو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں اور مسئلہ یہ ہے نا کہ میں سرکار کی کیا بات پروں جس کی آل اتنی تاہر ہو کہ تحارت جس کی آل کے در سے خیرات لے وہ صاحب خانہ کی عظمت کا عالم کیا ہویا مکہ میں قہد پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی میرے سرکار علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک چھ سال روایت مختلفے سات سال یہ بات سنانے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ ہر نادخاں ہر نادخاں توجہ ہے یا نہیں کیا کھڑا ہو جاؤں اگر توجہ میری طرف نہیں ہے تو بتا دو وہاں والے توجہ ہے بھئی میری طرف کیونکہ یہاں پر آج بات ہی میں علی کی نہیں حسین کی نہیں آج میں بات علی کے باپ کی اور حسین کی دادا کی کرنے والا بات سمجھنے والی سمجھو مکہ میں کہیں سالی ہے سب نے اپنے اپنے بتوں سے بارش مانگ لی اپنے اپنے بتوں کو میدان ملا کر بارش مانگ لی تاریخ گواہ ہے ہر ایک قبیلے کا اپنا بت تھا سوائے بنو حاشم سے جس گھرانے میں مصطفیٰ پائدہ ہوا بنو حاشم آقا برما کہ اللہ نے کل قائنات سے سب سے افضل خاندان کو چھنا سب سے افضل خاندان میں سے بنو حاشم کو چھنا بنو حاشم میں سے عبد المطلیب کو چھنا اور عبد المطلیب میں سے جناب عبد اللہ کو چھنا سمجھ لے وہ بات کو تو کائیسا لیلی ہر قبیلہ بنو سقیب بنو مئیہ ہر قبیلہ اپنے اپنے بت لے کر آیا سوائے بنو حاشم سے بارش نہیں ہوئی بارش نہیں ہوئی سب نے کہا چلو جناب عبدالیب کی بارگاہ میں چلتے ہیں یہ جناب عبدالیب وہ ہے جن کے ایمان پر اختلاف ہو سکتا ہے مگر احسان ابو تعریف پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اے ہی 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 واہ 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 کیا کہنے ہیں ایمان پر اختلاف کرو مگر احسان ابو تعریف پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا واہ 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 جس گود میں مصطفیٰ پلے ہے جس گود کو اللہ نے اپنی پناہ کہا ہے اس پناہ کو جنابِ ابو طالب کی پناہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہے کہ آپ لوگ سننے کے مرمے ہیں اب سب گئے حضرتِ ابو طالب کی بارگاہ میں کہا کہ بارش نہیں ہو رہی دعا فرماتا میں نادخان کی بات کر رہا تھا مجھے پتہ ہے نادخان کی بات کر رہا تھا مگر یہ سن لو پانچ منٹ میرے ساتھ چلو پھر بات ختم کر دے جنابِ ابو طالب نے بوت نہیں اٹھایا اپنی گود میں آمینہ کے لال کو اٹھایا وسیلہِ مصطفیٰ دینے والی ذات اس کائنات میں سب سے پہلی جنابِ ابو طالب کی ذات ہمیں مولایت کی چورن نہ دی جائے ہماری گھٹی میں اللہ نے ہمارے خمیر میں حسین کی محبت کو رگڑا ہے ہمیں کوئی مائی کا لال نہ ہنے سنت کا موقف سمجھائے نہ سنیہ سمجھائے نہ حسینیہ سمجھائے ہمیں خواجہ نے سمجھا دیا دینست حسین توجہ ہے میری طرف جنابِ ابو طالب نے علماء کی توجہ چاہوں گا یہ میرے سر کے تاج ہے میں توجہ چاہوں گا مولانا زیاور رحمان مولانا تفین صاحب کی جنابِ ابو طالب نے بدھ کو نہیں اٹھایا آمینہ کے لال کو اٹھایا لے کر گئے کہاں لے کر گئے مکہ مکرمہ کعبت اللہ کے پاس لے کر پہنچے کعبت اللہ کے پاس پہنچے غود میں آمینہ کے لال کو اٹھایا یعنی مدینہ کے تاجدار کو اٹھایا یعنی اسے اٹھایا جس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مکھ چند بدر شاہ شاہ نیے مکھے چمکے للا تنورانیے کاری ظلفت یکھ مستانیے جس کی ظلفوں کو قرآن میں جس کی آنکھوں کو مازاگل بسر کہا ہے مصطفیٰ کو اٹھایا کعبت کی چھت پہ لگایا دیوار پہ لگایا اور فرمایا وہ اب یدو یستس کا غمام اے اللہ اس گورے مکھے والے کے صدقے میں بارش پھیک ابو تاریب کے ہاتھ نیچے ہوئے اور بارش برشنا شروع ہو گئی وہی پر ابو تاریب کا قلم وجد میں آیا لکھتے ہیں وہ اب یدو یستس کل غمام و بیوچے ہی سیمایل یتاما اسمتن لیل ارامیلی اے گورے مکڑے والے تیرا چہرہ ہی تو وہ ہے کہ جس کے توصل سے اللہ بارش بھیجتا ہے با 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 ایک سو ساٹھ اشار کہے میں کہتا ہوں کل کائنات میں حاضرے وقت میں ہر نادخہ یہی کہتا ہے ناد سنوں سراؤ بخشے جاؤ گے میں کہتا ہوں کائنات کا پہلا نادخہ جس نے ناد مصطفیٰ کے سامنے کہی اور قبول ہوئی وہ نادخہ کوئی اور نہیں جناب ابو تاریب کی ساتھ اب مجھے بتاؤ جب آج کا نادخہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ناد کہہ کر سن کر میں بخشا جاؤں گا بس ہائے 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 کیا کہنے با 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 بس آگے کچھ نہیں کہوں گا بس کہہ کیونکہ میرے شیخ طریقت نے میرے روحانی استاد نے فرمایا باد تحقیق و احادیث و روایت نصیر میرا دل قائد ایمان ابو تاریب پھرتے پھرتی ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں میں مشہور ہوں اس کام کے لئے میں آج